دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سپا سکیں کہتے ہیں کہ مندر جانے سے من کو شانتی ملتی ہے اور انسان کی منوکامنائیں بھی پوری ہوتی ہیں آج ہم بات کریں گے بھارت کے کچھ ایسے مندروں کے بارے میں جو کیول انسان کی منوکامنائوں کو ہی پورا نہیں کرتے بلکہ چمتکارک یا انوکھی وشیشتہ کے کارن بھی مشہور ہیں حسم کے گواہاتی میں کامکھیا دیوی کو سمرپت یہ مندر ریلوے سٹیشن سے دس کلومیٹر دور نلانچل پہاڑی پر موجود ہے کہا جاتا ہے کہ ستی کا یونی بھاگ کامکھیا میں گرا تھا اور اسی ستھل پر اس مندر کا نرمان ہوا اس مندر میں ہر سال امبوباچی نامک میلا لگتا ہے جس میں دیش بھر کے تانترک اور اگھوری حصہ لیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ میلے کے دوران کامکھیا رجسفلا ہوتی ہے اور ان تین دنوں میں یونی کنڈ کے جل پرواہ سے پانی کی جگہ رکت پرواہ ہوتا ہے اس لیے امبوباچ میلے کو کامروپوں کا کمب مانا جاتا ہے مدی پردیش کے اجین سے آٹھ کلومیٹر دور کال بھیرو نام کا یہ مندر ستھل ہے اس مندر میں بھگوان کال بھیرو کو پرسات کے طور پر شراب چڑھائی جاتی ہے شراب سے بھرے پیالے بھگوان کال بھیرو کی مورتی کے مو سے لگانے پر جلد ہی کھالی ہو جاتے ہیں یہی نہیں مندر کے باہر بھگوان کال بھیرو کو دیسی شراب چڑھانے کے لیے قریب نو سے دس دکانے لگی ہیں راجستان میں دیش نوک نامک جگہ پر صد اس مندر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر بھگتوں سے زیادہ کالے چوہے نظر آتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ان کے بیچ اگر آپ کو کوئی سفید رنگ کا چوہا دکھ گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی منو کامنا پوری ہو چکی ہے صرف اتنا ہی نہیں انگینہ چوہوں سے بھرے اس مندر سے باہر نکلنے پر ایک بھی چوہا نظر نہیں آتا اور مندر کے اندر بلی کبھی بھی پرویش نہیں کرتی کہا جاتا ہے کہ جب پلیگ جیسی بیماری نے اپنا آتنگ پھیلایا ہوا تھا تب یہ مندر ہی نہیں بلکہ یہ پورا علاقہ سرکشت تھا یہ مندر ہیماچل پردیش کے کانگڑا زلے میں ستت ہے مانا جاتا ہے کہ شکتی پیٹھوں میں ماتا ہمیشہ نواز کرتی ہے شکتی پیٹھ میں ماتا کی ارادنا کرنے سے ماتا جلد پرسن ہوتی ہے جوالہ دیوی مندر میں صدیوں سے جوالائیں پرکرٹک روپ سے جلد رہی ہیں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ اکبر نے جوالہ دیوی کی شکتی کا اپمان کیا تھا اور صدیوں سے جل رہی اس جوالہ کو بجانے کی ہر ایک کوشش بھی کی لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام رہی اور مافی کے طور پر انہوں نے جوالہ دیوی کو سواٹن سونے کا چھتر چڑھایا راجستان میں موجود یہ مندر شریحنمانچی کا بہت ہی جاگرد ستھان مانا جاتا ہے ایسی مانیتہ ہے کہ اس مندر میں شریبالا جی اپنی دیویگ شکتیوں کے دوارہ بری آدماؤں سے چھٹکارہ دلاتے ہیں مندر میں ہزاروں بھوت پشاچوں سے پریشان لوگ یہاں درشن کے لیے آتے ہیں جنہیں یہاں کے لوگ سنکٹ والا کہتے ہیں بھوت پریتوں سے پیڈٹ لوگوں کے لیے یہ مندر اپنے گھر جیسا ہی ہے اور ان کی آخری امید یہ مندر ہی ہوتا ہے یہاں پر کئی لوگوں کو زنجیر سے بندہ ہوا اور الٹا لٹکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جسے دیکھ کر کسی کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں شام کے سمیں جب شریبالا جی کی آرتی ہوتی ہے تو بھوت پریتوں سے پیڈٹ لوگوں کو یہاں جوچتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور آرتی ختم ہونے کے بعد لوگ مندر کے گرب گرہ میں جاتے ہیں جہاں پر پروہت کوئی اپائے کرتے ہیں اور اس کے بعد پیڈٹ ویکٹی سوست ہو جاتا ہے تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے